لا الہ الا اللہ محمد الرسول سوال مفتی محمد صاحب سے ہے اور سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے اور نوحہ بغیرہ سننا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم کالے کپڑے پہننا فی نفسی ہی جائز ہے چاہے محرم کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں آج کل یہ ایسے لوکوں کا ایک شعار بن گیا ہے کہ جن کے عقائد فاسد ہیں اور جن کے نظریات خراب ہیں تو ایسی حالت میں اگر کوئی صحیح عقائد والا صحیح نظریات والا یہ کپڑے پہنے گا تو اسے انہی میں شامل سمجھا جائے گا اور لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اور ان کے ساتھ ایک طرح سے مشابت بھی ہوگی تو اس لیے محرم میں کالے کپڑے پہنے سے بچنا چاہیے اور نوحہ کرنے کی دہاں تک بات ہے تو یہ شریعت میں ممنوع عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْظَرَ بَالْخُدُودُ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعَ بِدَعَوَ الْجَاهِلِيَةِ یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے رخصاروں کو پیٹتا ہے اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح بہت ہی وہ میت کے اعصاف ذکر کر کے اور غم کو تازہ کرتا ہے بلند آواز سے روتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس لیے یہ شرعن بالکل ممنوع عمل ہے کہ پیٹ کر اور نوحہ کر کے کسی میت پر رویا جائے تو جب کوئی عمل ناجائز ہوتا ہے تو اس کا کرنا جیسے ناجائز ہوتا ہے ایسے اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے وہ عقائد و نظریات نہیں ہوتے اور وہ اس عمل کو غلط بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو من قصر ثواد قوم فہوا منہم جو کسی قوم کی کسی جماعت کی تکثیر کا باعث بنتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے تو اس لیے جیسے نوحہ کرنا ناجائز ہے ایسے ہی نوحہ سننا اور تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہنڈ نئے ویڈیو کی نکٹفیکشن آپ کو مل جائیں اور اگر آپ روزانہ واتساپ پر شورک لپا سیکنڈ اچھاکتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واتساپ پر میسیج کریں 03072799169 شکریہ